اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ان اللہ علی المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلیمهم الكتاب والحکم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور پہلے تو یہ لوگ سریح گمراہی میں تھے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں اب کا مزبان محرم الحرام کے حوالے سے لاہور نیوز نے پروگرم روشنی کے ذریعے سے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اہلِ بیت اور آپ کے جو خاص قریبی دوست اور خلافہ ہیں ان تک ان کی شخصیات تک اور ان کے کردار تک رسائی کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیئے ہے اسی سلسلے کا آج کا یہ پروگرام جس میں یہ بتانا ہم چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی اور وہ کیسے نبی پاک علیہ السلام کے مزاج شناس ہوئے اور جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس نہیں ہوتے یعنی ہم اپنے مزاج کو اپنے رواج کو اور اپنی معاملات کو نبی پاک علیہ السلام کے طرح سے ترتیب نہیں دیتے اس وقت تک ہمارا ایمان ناکس رہے گا اسی حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمائے یقیناً وہ شخص جو اللہ کا قصر سے ذکر کرتا ہے اور جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتس میں بہترین نمونہ موجود ہے تو بہترین نمونہ تو موجود ہے اب اس بہترین نمونے کو اور بہترین آئیڈیل کو اختیار کرنے کی دیر ہے اور یہ ہم پر ہے کہ ہم کب نبی پاک علیہ السلام کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں اپنے اپنے مزاج کو چھوڑنا پڑتا ہے شریعت کا مزاج اختیار کرنا پڑتا ہے اور شریعت کا مزاج یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ ماننے اور جو آپ کا دل نہ چاہے جو آپ کے رواج کے خلاف ہے آپ کے مزاج اور ماحول کے خلاف ہے اور جس میں آپ کو مشکت ہو سکتی ہے جس بات کو اختیار کرنے میں اس کو آپ چھوڑ دیں اپنی مرضی پر اس کو منطبق کریں یہ نہیں ہو سکتا شریعت تو آپ سے بلکل سیدھا سا تقاضہ کرتی ہے اور وہ تقاضہ یہ ہے وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولِ فَاخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ شریعت نے براہ راست سیدھا حکم دیا ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو جس بات کا حکم دیں وہ کرو جس بات سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ یہ اس کے بین بین یا اس کے ماں بین درمیان کی کوئی راستہ موجود نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کسی بات کا وہ کرنا پڑے گی اور نبی پاک علیہ السلام نے کسی بات سے منع فرما دیا اس سے رکنا پڑے گا ہمارے پاس اپنا اختیار باقی ہی نہیں بچتا کہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے کریں کسی بات کو مانیں کسی کو نہ مانیں کوئی ہماری سونج میں آتا ہے تو اس کو مان لیں یا ہمارے مزاج کے مطابق ہے ہمارے رواج کو اس پر اثر نہیں پڑتا یا ہمارے ماحول پر وہ مخالف کی صورت میں اثر نہیں پڑتا یا ہمیں کسی کا تانہ اور تشنیج جو ہے وہ برداشت نہیں کرنا پڑتی ایسا کوئی بے ضرر سا کام ہے تو ہم مان لیں اور اگر ہمارے مزاج کے خلاف ہو ہمارے رواج کے خلاف ہو ہماری تہذیب و تمدن کے خلاف ہو تو اس بات کو ہم نبی باقل اسلام کی اس بات کو شریعت کے سوکم کو نہ مانیں اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے اس کی ہمیں ہمارے پاس مارجن نہیں ہے اس کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے بلکل ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے بارے میں سمجھا ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریح بھی فرمائی ہے یہ وہ لوگ ہیں اور کہیں ان کے بارے میں فرمائی ان کی مثالیں تورات و انجیل کے اندر موجود ہیں یہ وہ صحابہ کی ذات ہے یا وہ صحابہ کا ترزیعمل ہے عمومی ترزیعمل ہے اور یہ ترزیعمل سالوں میں تخلیق نہیں پاتا تھا یعنی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیتا تھا اور جیسے ہی مسلمان ہوتا تھا اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا تھا اس عربت الوسقہ کے اندر اس کڑی کے اندر پرویا جاتا تھا تو فوری طور پر اس سے جو رویہ ہم تقاضہ کرتے ہیں یا جو رویہ اس کا ظاہر ہوتا وہ صحابہ کا رویہ تھا کہ اسی بات کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ویسے ہی اپنے ہاتھ کو ڈھال لیا آپ نے منع فرمایا تو رک گئے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا تب بھی رک گئے آپ نے آنکھ کے اشارے سے منع فرمایا تب بھی رک گئے اور آپ نے آپ کی رغبت آپ کے چہرے سے نظر آئی تو اس کام کو کر گزریں اور آپ کی باتوں پر قربان ہو گئے یہ تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمائین ناظرین اکرام اس مہینے میں چونکہ ہمارے ہاں ایک عجیب طرح کی بہت شروع ہوتی ہے اور ہم سب اپنے اپنے دائروں میں بٹے ہوئے لوگوں کی طرح ایک دوسرے قطان و تشنیق کا نشانہ بناتے ہیں اور بڑی بری طرح سے ہمارے اندر تقسیم کا اور بلکہ تقسیم در تقسیم کا عمل جاری ہے ہماری قوت جو ہے ہماری جمعیت جو ہے وہ شرازہ اس کا بکھر چکا ہے اور ہم بہت بری طرح سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں لیکن ہم واپس نہیں آنا چاہتے ہم ایک امت ایک جماعت بننا نہیں چاہتے اگر بننا ہے اور بننا ہی پڑے گا جیسے ہماری دنیا کے اس وقت طاقتور ترین طبقات ہیں مسلمانوں کو کرش کرنے کے لئے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے درپے ہیں مسلمانوں کو بھی اپنی قوت کو اکٹھا کرنا پڑے گا جمع ہونا پڑے گا اور ان کی طاقت یقین جانی ہے کبھی بھی شاید ہم اصلے کے زور پر کفار کے مقابلے میں یا اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کبھی طاقتور نہ ہو سکیں لیکن ہم رویہ کے حوالے سے ہم ترجی عمل کے حوالے سے جب ہم آہنگ ہو گئے اسی دن دنیا جہان کی تمام طاقتوں کو مسلمانوں کی عزت و عبرو کی طرف آنگ اٹھانے کی جرت نہیں رہے گی تو یہ صحابہ کرام تھے یعنی اس طرح سے وہ وفاداری کا پیکر تھے کہ آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی تقاضی کیا ہو اللہ نے ان کو کوئی حکم دیا ہو اور پھر وہ اپنی مرضی بھی اختیار کرتے ہوں آپ اندازہ کیجئے یہ بیس کروڑ بائیس کروڑ کا ملک ہے پاکستان اور اس کی آپ فجر کی نمازوں پہ آپ مسجدوں کی حالت دیکھ لیجئے آپ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ مساجد کا جو محملہ ہے اس کی جو حاضری ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو معاشرے کی نبز پہ ہاتھ رکھنے کا موقع ملے گا کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں آپ عشاء کو دیکھئے جو نمازیں منافقین پر بھاری ہیں ان نمازوں کے اوقات میں آپ فجر اور عشاء کے اوقات میں اپنے مسجدوں کے نمازیوں کو دیکھیں کہ کتنے پرسنٹوں جو ہیں وہ اس محلے کے نماز پڑھتے ہیں ہم نے تو مساجد کو بھی تقسیم کر دیا ہے اور مساجد کو بھی مختلف نام دے کر اپنی ادارہ داریاں قائم کر لی ہیں صحابہ اکرام ایسے نہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر مر مٹتے تھے آپ کے ایک عبرو کے اشارے پر بھی آپ کے ایک انگلی کے اشارے پر بھی جان دینے کو تیار رہتے تھے اور اپنے سب کچھ قربان کر کے بھی کم سمجھتے تھے اس عمل پر وہ کبھی فخر نہیں کرتے تھے ہم بہت معمولی لوگ ہیں اور ہمارے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی ہے ہمارے بارے میں جنت کی کوئی بشارت نہیں آئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اتنے دلیر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طرزی عمل کا مزاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتے ہیں ہمیں اس رویے کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے نبی پاک رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہے اور جس کی زندہ مثال صحابہ اکرام رضوان اللہ رحمت مائین ہیں وہ کیسی کیا آپ نے چھوڑا ہے کیا طریقہ کار آپ نے چھوڑا ہے آپ فرماتے ہیں ابن ماجر کی روایت ہے لَقَتْ تَرَقْتُكْمَلَا مِثْلِ الْبَيْزَا میں تمہیں چمکتے دمکتے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں لَيْلُهَا کَنَحَارِحَا جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا حَالِكْ اور اس روشن راستے پر سے نہیں کوئی ہٹے گا ماں سوائے اس کے جو اپنے آپ کو حلاق کرنے والا ہے یعنی جو اپنا خیرخواں ہوا وہ اس راستے کو چھوڑے گئی نہیں اور جو چھوڑتا ہے اس راستے کو اور اتنا شاندار اور اتنا روشن راستہ ہے یعنی ایسا راستہ جس راستے میں کہاں کھائی آئے گی کہاں کوئی اترائی آئے گی کہاں کوئی ڈھلان آئے گی کہاں کوئی خوفناک بات آئے گی کہاں خطرہ ہے کہاں جو ہے وہ آسانی ہے راحت ہے اس راستے کے تمام جو جتنے بھی پور پیچ راستے ہیں اور اس راستے کے اندر جتنی بھی منازل ہیں یا جتنی بھی مشکلات ہیں نبی پاک علیہ الصلاة والسلام ان مشکلات کی خبر دے کر گئے ہیں اور کوئی ایسا اس کے اندر الجن نہیں ہے اس راستے کے اندر کوئی الجھاؤ نہیں ہے کہ جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے اسلام کا راستہ اتنا واضح ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا راستہ اتنا واضح ہے اور یہ صحابہ کی ذات ہے جن کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایمان کا میار مقرر فرمایا ہے کہ جیسے وہ نبی پاک علیہ السلام کے جانسار تھے وفادار تھے تم بھی ویسے جانسار وفادار بنو گے تو تمہارا ٹھکانہ تمہارا معاملہ بھی انہی کے ساتھ کر دیا جائے گا اور اگر ہم نے اطاعت میں ہم نے اتباہ میں صحابہ جیسا رویہ اختیار نہ کیا تو پھر بہت سارا کام کیا ہوا بھی بہت ساری عبادت کی ہوئی بھی رویہ کی وجہ سے برباد ہو سکتی ہے اور ہم اللہ نہ کرے کہ ہمیں خطرناک نتائج بہت نہ پڑیں جس کا اندیہ اللہ نے پہلے ہی قرآن مجید میں دے دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے نبی کا راستہ چھوڑ دیں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے والے احکامات پر سے پشٹ ڈال دیں گے انہیں ڈر جانا چاہیے یو خالفونا نمری ہی جو مخالفت کرتے ہوں گے آپ کے دین کی آپ کے کام کی انتصیبہ ہم فتنہ کہ انہیں کوئی فتنہ آلے یعنی انہیں کوئی مصیبت پہنچائے اور یو یسیبہ ہم عذاب العلیم یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے اس لیے آپ نے مزاج شناس بنانے کے لیے بڑی زبردست بات ہے آپ نے فرمایا من رغبان سنتی فلیس وینی آپ کا مزاج شناس بننے کے لیے اور آپ کا وفادار بننے کی علامت ظاہر کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو ماننا پڑے گا آپ کے طریقے کو ماننا پڑے گا آپ کے کردار کو اختیار کرنا پڑے گا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سچ نہیں کہتا اور اپنا دعوی اپنے دعوی محبت میں وہ اظہار کرتا ہے کہ وہ نبی پاک اسلام سے محبت کرتا ہے تو اس کا دعوی باطل ہے کہ اس لیے کہ اگر وہ نبی پاک سے محبت کرتا تو نبی پاک کی جو سب سے بڑی خوبی اور نمائن ترین خوبی ہے وہ صدق و صفاہ ہے وہ آپ کی سچ بیانی ہے آپ سچ کہنے والے تھے اللہ کی طرف سے جو آیا اس کو بھی سچے طور پر بیان کرنے والے تھے اور لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے ہمیشہ سچائی کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا لہذا جو شخص سچ نہیں کہتا جھوٹ پہ اصرار کرتا ہے اور پتہ ہونے کے باوجود محبت نہیں کرتا گویا وہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا اور اس کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عمتی ہے اگر آپ کو سچا عمتی بننا ہے تو صحابہ کے طرح عمل کو دیکھئے کہ وہ ان کو تو کچھ باتیں ایسی بھی ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں آپ نے ان سے کہا نہیں ہے خود کر کے دکھا دیا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تو چونکہ حکم نہیں دیا لہذا ہم نہیں کریں گے وہ آپ سے کیسی محبت کرتے تھے اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب صلح دہبیہ کے موقع پر آپ دونوں طرح سے مقالمہ جاری ہے دونوں طرح سے بات چیز جاری ہے مکہ والے آپ کو داخل نہیں ہونے دینا چاہتے اور آپ عمرے کی نیت سے آئے تھے تو یہاں پہ ان کی طرح سے عروہ بن مسعود سقفی جو طائف کے رہنے والے سردار ہیں وہ آئے اوبے ہیں اور وہ بڑی عمر کے آدمی ہیں اور بڑے زیرق بڑے فہیم و دانش و من اور بڑے خطیب بلا کے اور ان کو مکہ والوں نے باتچیت کے لیے بھیجا کے جائیے آپ ہماری طرح سے چاچا جان آپ بات کیجئے اور عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو بعض مسلمان ہو جاتے ہیں وہ آتے ہیں اور آ کے دیکھا حالات دیکھے وہاں پر کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کس طرح کا والے ہانا لگاؤ رکھتے ہیں آپ سے کس طرح کی محبت اور حقیدت رکھتے ہیں اور باقی باتیں تو اپنی جگہ جب وہ واپس گئے اور جو بات چیت تھی وہ ان کے سامنے رکھی اور ایک بات ان کے سامنے مکہ والوں کو اور دہلیز کعبہ میں کھڑے ہو کے یہ بات بیان فرمائی کہ لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے دیکھا ہے آج تک میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے درباروں کو بھی دیکھا ہے بڑے بڑے طاقتور سرداروں کے درباروں کو بھی دیکھا ہے حکمرانوں کے درباروں کو بھی دیکھا ہے لیکن ایسی عقیدت ایسی محبت میں نے آج تک دنیا میں کسی شخص کی نہیں دیکھی جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان سے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے اور وہ دیکھا کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک سے جو پانی کے کترات نیچے گرتے ہیں تو وہ زمین پہ نہیں گرتے بلکہ ان پانی کے کترات کو لینے کے لیے جو آپ کے وجود مبارک سے لمس لیتے ہیں اس کے بعد جو نیچے گرنا چاہ رہے ہیں ان پانی کے کتروں کو لینے اور لپکنے کے لیے سینکڑوں دسیوں ہاتھ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے جسم سے لگا ہوا ایک کترہ ایک بھوند بھی پانی کی نیچے نہیں گرنے دیتے نبی پاک علیہ السلام کے اس قدر جانسار اس قدر جانسار کہ عربہ بن مسعود سقفی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ایسے شخص کی تم مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے ان کے ساتھ باتچیت کے ساتھ معاملہ حل کرو لڑائی کے طرف مت جانا میں نے آج تک اتنی عقیدت اور محبت کسی اور شخص کی دنیا میں نہیں دیکھی ہے یہ صحابے کرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے اور ان کی تربیت کی جا رہی تھی کہ سماع اتاد کو اس انداز سے وہ کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عبرو کے اشارے پر ایک ایک لحظے میں اپنے رویہ کو اپنے طرز عمل کو تبدیل کریں گے اور پوری زندگی ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے یہ نہیں ہوگا کہ جو ان کی مرضی کا یا ان کے اختیار کا ہے یا ان کی خواہش کا اس کو تسلیم کر لیں اور جو اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہے اس کو تسلیم نہ کریں یہ ہم رویہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر دیکھتے ہیں اور مقام کے اعتبار سے یہ بھی نہیں ہے کہ میں بڑے خاندان سے ہوں میں آپ کی بات کیوں مانوں یا میں تو پہلے اسلام لائے ہوں لہذا میں یہ مشکل سے کیوں گزروں ہر کوئی اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے اور یہی اللہ کی طرف سے مومنین کی شان بیان کی گئی ہے کہ مومن تو وہ ہیں جن کو ان کے نبی جب بلاتے ہیں تو ان کا ایک ہی ترجمل ان کا ایک ہی رویہ سامنے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لی آپ کی بات کو اور ہم فوراں اس کی اعتاعت کرنے والے ہیں اور اللہ نے حکم دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اعتاعت کرتا ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہوگا اس کو کیا کرنا ہے جو میری محبت کا دعوے دار ہوگا اسے نبی پاک علیہ وسلم کے قدموں سے ہوگے گزرنا پڑے گا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ کا ترجمل اختیار کرنا پڑے گا جن کو آپ کے لیے اس وقت حسنہ بنا گیا ہے ان کی ایک ایک بات کو ماننا پڑے گا جب وہ آپ کی اتباہ کرنا شروع کر دے گا اسی وقت سمجھو اس نے مجھ سے محبت کا صحیح حق ادا کر دیا یہ اللہ نے اعلان فرما دی اسی طرح سے ایک اور موقع پر فرمایا فلاورب کس طرح سے آپ کی سماعتات ہیں دل کی تنگی سے مجبوری سے کہ اب میں آپ کو نبی مانتا ہوں اس لیے میں آپ کی بات مانتا ہوں یا ہم اس لیے سچ کہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی سچ کہتے ہیں آپ کیا کریں ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اس لیے سچ کہنا یا آپ نے جھوٹ سے اس لیے بچنا ہے کہ نبی پاک نے منع فرما دی دل کے اندر آپ کی سنت کی مطابعت کرتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے اتباہ کرتے ہوئے دل کے اندر جو ہے وہ ایک غصہ ہو اور دل کے اندر جو ہے وہ سختی پائے جائے ایسے ایسی حالت میں ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے بڑی واسبات ارشاد فرمائی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَزَيْتِ وَيُسَّلِّمُوا تَسْلِيمًا تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی تنازعات معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آپ کو فیصل نہ تسلیم کر لیں آپ کے فیصلوں کو پھر ماننا کیس طرح سے ہے کہ سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَزَيْتِ جو فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے آ جائے اس کے بارے میں ان کے دل کے اندر ذرا سی بھی تنگی موجود نہ ہو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور یہ اس طرح سے اس بات کو مانیں کہ جیسے سرِ تسلیم خم کر دیا اپنی ساری زندہ نہ ہٹ درمی کو چھوڑ دیا بات ان کے سمجھ میں آئے نہ آئے بات ان کے حق میں بظاہر ان کو لگے یا نہ لگے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق اپنے زندگیوں کو ڈالنے والے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات مبارکہ ہے اس کی میں مثال سب سے پہلی مثال جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہدیبیہ کے مقام پر ہی آپ نے ایک اور یعنی ایک تو عربہ بن مسعود سکفی نے وہاں کا حیترام بیان کیا اور ایک اور یعنی کس طرح سے مانا جا سکتا ہے صحابہ اس طرح سے بیٹھنا پسند کرتے جیسے نبی پاک علیہ السلام بیٹھا کرتے اتنا مسکرانا یا حسنا پسند کرتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اگر سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پہن لی اور کسی کو آپ نے نہیں کہا تھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنو لوگوں نے آپ کی سنت کی اطبع میں یا آپ کی محبت میں اور آپ کے ترجمل کے لیے لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں بنوائی اور پہنی جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں پہن لی ہیں بنوالی ہیں تو آپ نے اللہ کی حکم سے اپنی انگوٹھی کو اتار پھینکا جب آپ نے اتار دی تو آپ نے کسی کو کہا نہیں ہے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا یا کوئی حکم جاری نہیں کیا کہ آج کے بعد سونے کے انگوٹھی کوئی نہیں پہنے گا یہ بات کی بات ہے کہ آپ نے مردوں کے لباس کے حوالے سے جو وضاحتیں آئی ہیں کہ مردوں پر اس دنیا میں سونا وہ حلال نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے انگوٹھی اتاری ہے بغیر کسی مہم کے بغیر کسی حکم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ آپ کی انگوٹھی مبارک میں انگوٹھی نہیں ہے سونے کی لہذا سب نے سونے کی انگوٹھی اتار دی ہے نبی پاک علیہ السلام نے چاندی کی انگوٹھی پہنی تو صحابہ نے بھی چاندی کی انگوٹھی پہنی نبی پاک علیہ السلام جس طرح سے مسکرائے کرتے تھے صحابہ بھی اسی طرح سے مسکرائے کرتے تھے جس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ محبت شفقہ سے پیش آتے ہیں صحابہ بھی اسی طرح کرویا تازمال اختیار کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں کی عیادت کرتے ہیں وہ بھی آپ کی اعتاعت میں آپ کی اتباہ میں لوگوں کے عیادت کرنے جاتے ہیں تو جیسے آپ جیسے جیسے آپ ویسے ویسے صحابہ یہ ہے میرے کہنے کا مقصد یہ سلحہ دیبیہ کا موقع تھا تو اب جب معاہدہ ہوا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا اور عام عامت الناس کی سمجھ میں یہی بات آ رہی تھی کہ ہم تو عمرہ کرنے آئے تھے اور ہم پھر چودہ سو کی تعداد میں ہیں اگر یہ ہم سے بیت اللہ کے راستے اور خانہ کعبہ کے دروازے ہم پر بند کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ دو دو ہاتھ کر لینا چاہیے پھر اسی دوران ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو سفارتکاری کے لیے گئے تھے تو سفیر کے بارے میں خبر ملی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے ان کی شہادت کی خبر سن کر مسلمانوں کے اندر بہچینی اور استراب روج پر تھا نبی پاکل اسلام نے پھر اس پر بیعت رزوان لی آپ نے ایک بیعت لی کہ ہم موت کی بیعت کرتے ہیں اور تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لیا جائے گا لیکن اس دوران ایک نفرت ہے ایک انتقام ہے یا غصہ ہے ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبریں سن کر اور دوسرا مکہ والوں نے جو دروازے بند کر رکھے ہیں اس پر پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات تو جھوٹی ثابت ہوتی ہے اس افواہ کا تو پتا چل جاتا ہے اور مکہ والوں سے سفارتکاری شروع ہوتی ہے اور اس سفارتکاری میں مکہ والوں کی طرح سے جو شرائط آئیت کی گئی ہیں وہ بڑی کڑی ہیں مثلا ان میں ایک شرط یہ تھی کہ دس سال تک ہمارا اور آپ کا جو ہے وہ لڑائی نہیں ہوگی یہ ٹھیک ہے یہاں تک تو کے اطراز نہیں تھا لیکن دوسری شرط یہ تھی جو مکہ سے مسلمان بھاگ کر مدینہ آپ کی پناہ میں جائے گا آپ ہمیں واپس لوٹانے کے پابہ دھوں گے اور اگر کوئی شخص مدینہ سے بھاگ کر آ جاتا ہے ہمارا دشمن ہو ہمارا دوست ہو کوئی بھی شخص مدینہ سے فرار ہو کر آپ سے علیہ دکی کر کے مکہ میں آئے گا یا ویسے اگر فرار ہو کے آتا ہے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے یعنی ہمارا بھاگا ہوا بندہ تو آپ واپس کریں گے اور آپ کا کوئی اگر آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے اسی طرح سے اس میں سے ایک شرط یہ بھی موجود تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے اگلے سال آئیں گے یعنی ساری بظاہر جو شرائط ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف لگ رہی ہیں اور یہی عمومی جو تاثر لیا گیا اس مہدے کا اب جب مہدہ ہو رہا ہے اور اسی دوران ابو جندل والا واقعہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو واپس بجوائے جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام جو ہیں ان کو واپس بجوائے ہیں اور ایک آدمی مسلمان ہے اس پر تشدد بھی انتہا کا کیا گیا ہے اور اس کو بھی آپ واپس لٹاتے ہیں اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے ہم نے کیوں یہ مانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ آپ سے پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں ہم کیوں ان معاہدے کو مان رہے ہیں ہم تو عمرہ کرنے آئے تھے ہم لڑنے ہی نہیں آئے تھے تو ہم ان کے معاہدے کو کیوں مان رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی اور بھیجی ہوئی داہت کے مطابق آپ نے یہ معاہدہ کیا اور یہی معاہدہ بات میں فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا عام آدمی ظاہر ہے وہ نہیں سوچ سکتا وہ نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اپنے نبیوں کو سجھاتا دکھاتا یا ان کے رہنوائی فرماتا ہے لہذا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ ہم یہ معاہدہ تسلیم کرتے ہیں فیصلہ دکھا گیا اب ہم نے اس سال عمرہ نہیں کرنا ہم نے واپس جانا ہے تو جو عمرے پر قربانی کے جانور لائے ہوئے ہیں قربان کرنے کے لئے وہ واپس لوٹائیں گے تو ہم نے ان کو زبا کرنا ہے یعنی احرام کھول دینا احرام بند کے آئے تھے احرام کھول دو آپ نے حکم دیا اب لوگوں کے دل میں وہ غصہ ہے کہ مکہ والوں کی ہم نے ساری باتیں مان لی بظاہر یہ فیصلہ ہم نے شکست تسلیم کرنے کا کر لیا یہ صحابہ کا عمومی جو ایک تاثر ان کے دل میں بنا کہ ہم نے شکست تسلیم کی ہے اور اس بارے میں ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ تلخی پائی جاتی تھی نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ احرام کھولو اور اپنے اپنے جانور کو زبا کر دو تو کوئی نہ اٹھا آپ نے دوسری مرتبہ کہا آپ نے تیسری مرتبہ کہا یہ بات نہیں تھی بالکل نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھی اور آپ کو اس کا دکھ ہوا کہ میں نے صحابہ سے کہا ہے کہ وہ یہ کام کرے آج تک ایسا ہوا نہیں یہ ممکن نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ہم آنکھ کے اشارے سے کوئی بات کریں اور صحابہ اس کو نہ مانیں یہ ممکن نہیں تھا لیکن یہاں جب جو جوابی یوں سمجھیے ایک رویہ سامنے آیا ہے اور جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے تکلیف دات آپ کو اس طرح بڑی تکلیف اور تشویش ہوئی لہذا آپ باہر سے اندر اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں انہوں نے جب آپ کی پریشانی کو دیکھا تو یہاں دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کو ایک جیسا مشورہ دیا ایک سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک ام المومنین ام سلمہ یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ام سلمہ کا یہ مشورہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کہیں نہ ان کو ملال ہے ان کو افسوس ہے تکلیف ہے کہ یہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو افسوس ہے اپنا تو نہیں ہے آپ کے بارے میں زیادہ ان کو یہ احساس ہے کہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت کرنے آپ کا دل چاہتا تھا آپ کا خواب تھا آپ لے کے آئے تھے لہذا اگر آپ واپس جاتے ہیں تو یہ عرب جو ہیں وہ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں ان کو تکلیف بھی آپ کی ہے لہذا آپ ایسا کریں آپ ان سے مت کہیں یہ آپ سے جو تھوڑا سا روٹے ہوئے ہیں آپ ان سے مت کہیں کہ اپنی جانور کو زبہ کریں احرام کھولیں آپ اپنا احرام کھولیے اور اپنا جانور زبہ کیجئے یہ خود بخود ہی وہ عمل دہرا دیں گے اور یہی بات ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام کھول دیا اور اپنے اونٹ کو زبہ کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآمہین کو کہنا نہیں پڑا کہ تم بھی یہ کام کرو اور وہ فوراں انہوں نے بھی آپ کی اتباع میں آپ کی اعتاعت میں پورا جو چودہ سو کا لشکر ہے وہ وہی کام کر رہا ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے تو یہ تھا وہ فرق یہ ہے وہ مزاج شناسی جو آج ہمارے اندر مفقود ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بات کو سنتے ہیں آپ کے طرز عمل رویے اور آپ کی حدیث مبارکہ کو سنتے ہیں اور ہم اس میں سے اپنے لئے راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے اس سے ہم اپنی جان چھڑائیں اور کس طرح سے ہم اس بات کو نہ ماننے کی کوئی سبیل نکالنے کوئی ہیلہ کوئی بہانہ ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم شریعت کے اس حکم کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں ایک صحابہ تھے جو نبی پاک علیہ السلام کے مزاج شناس تھے اور رسول پاک علیہ السلام کی ایک ایک بات کو دل سے تسلیم کرتے تھے اور اس کے لئے وقت نہیں لیتے تھے اس کے لئے بہت سارا جو ہے وہ اس کو تاخیر نہیں کرنا چاہتے تھے فوری عمل کر لیا کرتے تھے یہاں میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب یہ حکم آیا ہے یہ جب پردے کے احکامات نادلوے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو پھر وہ بناو سنگھار کر کے اور جس طرح سے پہلے رواج تھا اس طرح سے نہیں نکلنا بلکہ آج کے بعد اپنی اوڑنیاں اپنی چادریں آپ نے اوپر ڈھام کر نکلیں اپنے آپ کو چھپا کر نکلیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح جو خواتین کو حکم دیا ہے ان کا بھی آپ رویہ دیکھئے کہ صحابیات نے یہ نہیں کیا کہ چلو ہفتے بعد مان لیں گے دس دن بعد مان لیں گے پردے کے حکام کے حوالے سے ہمارے ہاں بھی بڑی بحثیں جاری رہتی ہیں اور ہجاب کا تازہ ترین جو ہمارے سامنے مشاہدہ ہے کہ ہجاب کا بھی مذاق اڑا جاتا ہے ہجاب اسلامی شاعر میں سے ہے داڑی اسلامی شاعر میں سے ہے لہٰذا اس کا جب مذاق اڑا جاتا ہے تو اصل میں اسلام کا مذاق اڑانا جو ہے ان لوگوں کو پسند ہے اور اسلام کا مذاق اڑا جاتا ہے لہٰذا اس طرز عمل سے ہمیں نکلنا ہے آپ سے سم نے اللہ کا حکم سنا دیا پڑھ کے قرآن مجید کا حکم آیا ہے اللہ کے نبی الاسلام نے اس کو سنا دیا تو حضرت عمل و امنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی جو مزاج شناس ہیں یہ نہیں کیا انہوں نے کہ ہفتہ عشرہ لگا دیں چادریں بنانے میں بلکہ انہوں نے راتوں رات بیٹھ کر اپنی دو دو چادروں کو گانٹا جھوڑا ہے اور پھر بڑی بڑی چادریں لے کر صبح کی نماز کے لیے باہر نکلی ہیں یا بازار میں نکلی ہیں ماننے کے لیے کوئی بہت پروپیگنڈا نہیں کرنا پڑا یا بہت بڑا وقت صرف نہیں کرنا پڑا بڑا محول نہیں بنانا پڑا بہت ساری وعد و نصیحت نہیں کرنا پڑی بلکہ ادھر آپ کا حکم آیا ہے اور ادھر اس کا اختیار کر لیا جاتا ہے ادھر شراب کی جو ہے وہ حرمت بیان کی جاری ہے اور ادھر مدینہ کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا جاتا ہے اور کوئی بھی جو ہے وہ اس کو مہین و بعد نہیں مانتا بلکہ یہی ان کا ترجمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسندی فرماتے ہیں اور ان کا اس کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ جیسے ہی ایمان والوں کے سامنے اللہ اس کے رسول کی بات آتی ہے تو وہ قالو سمینا اتعانا وہ فوراں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا اور درمیان میں توقف نہیں ہے درمیان میں کوئی اور بات نہیں ہے درمیان میں کوئی ہلے کسی بہانے کا کوئی عمل دخل موجود نہیں ہے اسی طرح سے مزاج شناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان میں سے ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابو عیوب انساری جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی بھی زبان ہیں جن کے گھر میں آپ تب تک قیام فرماتے ہیں جب تک کہ مسجد تعمیر نہیں ہو جاتی ہے مسجد کے ساتھ آپ کے لیے رہائش تعمیر نہیں ہوتی تو اس وقت تک حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ قیام فرماتے ہیں تو حضرت ابو عیوب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لائے جاتا تو آپ اس سے تناول کرنے کے بعد میرے پاس بھی دیتے اور یعنی آپ کھانا جتنا آپ کو کھانا ہوتا وہ کھا لیتے اور باقی کھانا جو ہے وہ ابو عیوب کو واپس کر دی جاتا جو آپ کی مزبان تھے اور ابو عیوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب وہ کھانا واپس آتا تو اس کھانے میں سے ہم دیکھتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے کھایا ہے آپ نے کس طرف سے کھایا ہے ہم بھی وہیں سے کھاتے یعنی جہاں سے آپ نے کھانے کو چھوڑا ہوتا ہم بھی وہیں سے اس کو شروع کرتے آپ نے جس طرح سے یعنی جس طرف سے آپ نے کھایا ہوتا ہم دونوں اس طرح سے میاں بیوی کھایا کرتے تاکہ ہمیں بھی وہ برکتیں اور وہ رحمتیں نصیب ہو جائیں آپ کے کھائے ہوئے یا آپ کے چھوڑے ہوئے کھانے کو کھانے کی وجہ سے لہذا ایک دن جب آپ نے کھانا واپس بجبایا ہے تو وہ کھانا پورے کا پورا واپس آیا یعنی آپ نے آج تناول ہی نہیں فرمایا تو جب کھانا واپس آیا تو ہمیں فکر ہوئی چونکہ روزانہ کی یہ روٹین تھی معمول تھا کہ کھانا آپ کھاتے تھے جس طرح سے آپ تناول فرماتے تھے جہاں سے آپ چھوڑتے تھے وہاں سے ابو ایوب انساری اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ کھانا کھاتی ہیں آج آپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ ڈر گئے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جا کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج کھانا کیوں نہیں کھایا تو آپ نے فرمایا میں نے کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ آج اس میں تم نے لسن ڈال دیا تھا یعنی جو ہے وہ کسرہ سے لسن ڈال دیا تھا تو حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا وہ لسن حرام ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ نہیں حرام تو نہیں ہے لیکن اس کی بو کی وجہ سے میں نے اس کو پسند نہیں کیا اور اسے میں نہیں کھایا کرتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل نے آنا ہوتا ہے آپ کے پاس فرشتوں نے آنا ہوتا ہے لہذا آپ ایسی کوئی چیز نہیں تلاور فرماتے تھے جس میں سے کوئی بو نکلتی ہو لسن کے اندر یہ ایک خرابی موجود ہے کہ اس کے اندر بہت سارے فوائد ہونے کے باوجود بھی اس کی جو سمیل ہے وہ اچھی نہیں ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ آپ ایسی چیزیں جو خوشبوئی دار نہ ہوتی ہیں آپ ان کو استعمال نہ کرتے لہذا آپ نے جب کھانا چھوڑا تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتا ہے یہ مزاش ناسی دیکھئے کہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ حرام نہیں ہے یعنی آپ نے منہ نہیں فرمایا ابو ایوب کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کبھی بھی پھر لسن نہیں کھایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی اتباع اور اطاعت میں اور پھر آپ کی مزاش ناسی یہی ہے کہ جو کام آپ کو پسند نہیں ہے وہ ہی ہمیں بھی پسند نہیں ہے اسی طرح ہم ایک شہابی کا سکر دیکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے قدو پسند نہیں تھا اور میں نہیں کھاتا تھا لیکن ایک مجلس میں یا ایک دعوت میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے قدو لائے گیا اور اس میں گوشت بھی موجود تھا یعنی اس کھانے میں قدو بھی تھا اور گوشت بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کی کاشیں یا قدو کے ٹکڑے جو ہیں وہ تلاش کر کر کے کھانا شروع کیے یعنی آپ قدو پسند کر رہے تھے آپ تناول فرما رہے تھے اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے پسند نہیں تھا ذاتی طور پر پسند نہیں تھا لیکن چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں نے دیکھی آپ کی رغبت دیکھی تو اس کے بعد مجھے بھی قدو پسند آ گیا اور مجھے بھی قدو سے محبت ہو گئی اور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پھر آپ کی سنت کے مطابق قدو جو ہے اس کو کھائے کرتا تھا لہذا جب کوئی شخص اس طرح سے لباس ویسا پہنے کھانا پینا اس کا ویسا ہو اس کی سادگی اس کی آجزی اس کی عبادت اس کا ترضی عمل اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ رشتداریوں کے ساتھ اس کا نبہہ اور اس کا جو اپنی بیوی کے ساتھ تعلق سلوک اپنی اولاد کے ساتھ رشتہ تعلق اپنے بڑوں سے اپنے چھوٹوں سے محبت اور شفقت کا جو تعلق ہے بلکل اگر آپ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے کے مطابق اور یا آپ کے ترضی عمل کے مطابق اس کو جب اختیار کریں گے تو جینے کا ڈھنگ اور جینے کا لطف مختلف ہوگا جو ترضی عمل نبی پاک علیہ السلام کو پسند ہے وہی صحابہ پسند کرتے ہیں جو کھانا نبی پاک کو پسند ہے اور حدیث کی کتب میں ہمارے سامنے وہ چیزیں موجود ہیں کیا چیزیں تھی جو رسول اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی آپ کو لباس کیسا پسند تھا آپ کو کیسا بستر پسند تھا آپ کس طرح سے چلا کرتے تھے کس طرح سے بیٹھا کرتے تھے کس طرح سے کھایا کرتے تھے کس طرح سے سویا کرتے تھے ایک ایک عمل میں ہمیں آپ کی مطابعت کرنا ہے ہمیں آپ کی اتباہ کرنا ہے ہمیں آپ کی سنت پر عمل کرنا ہے اور آپ کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے یہ ہے صحابہ کی زندگی سے ملنے والا وہ سبق جو اتنا روشن اتنا ذری ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو کیسے کیسے مقامت عطا فرمائے اللہ نے ان کے ساتھ جنت کے وعدے فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ آپ کی معاییت میں اور آپ کی ہمسائیگی میں ان کے ٹھکانے اللہ نے قرار فرمائے اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے آپ جو بات کہنا بھی چاہتے بعض اوقات ایسی باتیں بھی آپ نے ارشاد فرمائیں جو آپ نے ابھی حکم نہیں دیا خواہش کا اظہار کیا اور صحابہ نے ان باتوں کو مان لیا اس میں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک موقع پر مسجد نبی کے اندر واضح نصیت فرمارے تھے اور آپ نے ایک طرف اشارہ فرما کے کہا کہ میرا دل کیونکہ خواتین بھی مسجد میں آتی ہیں وہ نماز بھی مردوں کے ساتھ پیچھے پیچھلی صفحہ میں نماز پڑھتی ہیں اور ظاہر ہے کہ درمیانی پردہ یا درمیانی کوئی الگ جگہ موجود نہیں ہے تو خواتین کا مسجد میں آنا نبی پاک کے زمانے میں اور ان کا ایک طرف نماز پڑھنا اور پھر ظاہر ہے مردوں کا بھی آنا جانا اختلاف کا ایک جو خدشہ تھا اس وجہ سے آپ نے ارادہ فرمایا آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ مسجد کے یہ والے دروازے میں عورتوں کے لئے مخصوص کروا دوں یعنی آپ کی خواہش یہ تھی اصل میں کہ ان میں سے کوئی ایک تو دروازہ میں عورتوں کے لئے مخصوص کروا دوں کہ صرف عورتیں ہی آیا کریں اس راستے سے مرد نہ آیا کریں تو اس طرح سے یہ جو اختلاف کے حوالے سے جو کچھ پریشانی ہے وہ آپ کی کم ہو اور ایک تقدس جو سلسلہ بحال اور باقی رہے اب آپ نے یہ حکم نہیں دیا اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے اور جس مجلس میں کیا اس مجلس میں عبداللہ بن عمر بھی موجود ہے تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ترجمہ بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ خواہش جاننے کے بعد کہ یہ دروازے میرا دل چاہتا ہے کہ عورتوں کے لئے مخصوص کروا دوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باقی پوری زندگی کبھی ان دروازوں سے داخل نہیں ہوئے حالانکہ نہ آپ نے دروازے بند کروائے نہ آپ نے دروازے عورتوں کے لئے مخصوص کروائے نہ ہی آپ نے ایسا کوئی حکم دیا بس ایک خواہش تھی کسی مجلس میں آپ نے ذکر کیا اور اس مجلس کی بات کو سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کبھی دوبارہ ان دروازوں سے نہیں گزرے جو ان دروازوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو میں عورتوں کے لئے مخصوص کروا دوں یہ تھا آپ کے ساتھ ایک احترام اور آپ کے ساتھ ایک تعلق حضرت ابن عمر کا اور وہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ مزاہ شناس تھے اس طرح سے زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر کو دیکھا کہ وہ کھلے بٹنوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یعنی ان کا یہ اوپر والا بٹن جو ہے وہ کھلا ہوتا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو جواب یہ دیا حضرت ابن عمر نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ کا جو کمیس کا اوپر والا بٹن ہے وہ کھلا ہوتا تھا اس لئے میں نے اس کو کھولا یعنی میں کھولنے کی وجہ اور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ راستے سے جاتے ہوئے عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ اپنے غلام کو ٹھہراتے ہیں اور ایک درختی اوٹ میں رفع حاجت کے انداز سے بیٹھ جاتے ہیں اور جب وہ دوبارہ سے واپس اپنے سفر شروع کرتے ہیں اور آگے جا کے کئی نماز پڑھاتے ہیں تو غلام یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے وہاں جو ہے وہ رفع حاجت کی لیکن اس کے بعد آپ نے نہ تیمم کیا نہ وضو کیا اور آپ نے نماز بھی پڑھا دی تو یہ کیوں کر ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں رفع حاجت نہیں کی میرا وضو باقی تھا میں تو اس راستے سے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا اور نبی پاک رہ اسلام یہاں رکے تھے اس لئے میں آپ کی سنت کے مطابق یہاں رکھا مجھے حاجت نہیں تھی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح سے آپ کی ایک ایک بات کو لینے کے لئے لبکتے تھے آئیے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ آپ کی مجلس میں تشریف فرما تھے سات صحابہ تھے یا نو صحابہ تھے یا آٹھ صحابہ تھے ہم نبی پاک رہ اسلام کے ہاں حاضر تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تم اللہ اور اس کے رسول کی بیعت نہیں کرتے تو ہم نے عز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو بیعت کر رکھی ہے کچھ دیر گزری توقف کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہا تم اللہ اس کے رسول کی بیعت نہیں کرتے تو ہم نے پھر وہی جواب دیا یا رسول اللہ ہم نے تو بیعت کی ہے ہم نے تو پہلے ہی آپ کی بیعت کی ہوئی ہے پھر آپ نے تیسری مطبع بھی جب یہی کہا تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو بیعت کی ہے یا نئی بیعت کیا ہے کس بات پر بیعت کریں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہوگے پانچوں نمازیں پڑھو گے اللہ کی عطاعت کرو گے راضی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے فرمایا یہ وہ باتیں تھیں جن کی تقریباً پہلے بھی آپ نے بیعت لی ہوئی تھی لیکن دوبارہ آپ نے اس سے اگے فرمایا وَلَا تَسَعَالُونَ النَّاسَ الشَّيَّا اور تم لوگوں سے سوال نہیں کرو گے یہ نئی بات تھی ان کے لیے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا وعدہ اور اس بات کی بیعت دینے کے بعد یہ جو سات آٹھ یا نو لوگ تھے ان کا ترضی عمل کیا ہے حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس بیعت میں شریک لوگوں کو کہ اگر ان کی سواری پر جاتے ہوئے کبھی لاتھی بھی گر جاتی تو وہ لوگوں سے نہیں کہتے تھے کہ ہمیں پکڑا دو یا ہمیں دے دو وہ خود سواری سے اتر کر خود اپنی لاتھی کو پکڑتے یعنی اس کے بعد میں نے ان سات یا آٹھ یا نو لوگوں میں سے کسی کو اتنا سا سوال بھی لوگوں سے نہیں کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ سواری پر جا رہے ہو اور ان کی لاتھی گری ہو اور وہ کسی اور سے کہہ دیں کہ یہ مجھے پکڑا دی جائے یہ سوال بھی انہوں نے اپنے لیے منع کر دیا یہ تھا صحابہ کا ترضی عمل صحابہ دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چونکہ فرمایا تھا کہ جیسے میں نماز پڑتا ہوں ایسے جیسے مجھے نماز پڑتا ہوں دیکھتے ہو ایسی نماز پڑا کرو تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام حالت نماز میں آپ نے اپنے مبارک جوتے پہن رکھے ہیں کہ آپ کو وہی آتی ہے کہ آپ آج جوتے اتار دیجئے آپ کے جوتوں کے اندر ایسا کچھ ہے جو جوتے اتارنا ضروری ہے لہذا آپ نے اپنے مبارک جوتے جب اتارے حالت نماز میں یہ نماز کی حالت تھی یہ ابو دعود شریف کی روایت ہے جب آپ نے اپنے مبارک جوتوں کو اتار دیا پیچھے صحابہ صفوں میں کھڑے ہیں اور آپ نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ آپ بھی اپنے جوتے اتار دیں یا تمام لوگ جوتے اتار دیں نبی پاک علیہ السلام کو ایک صف نے دیکھا ہے یقیناً پہلے لوگوں نے دیکھا ہے سب نے اپنے جوتے اتار دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کروائی آپ نے سلام پھیرا دیکھا کہ تمام لوگوں نے اپنے جوتوں کو اتار رکھا ہے اور آپ نے پوچھا کہ مجھے تو حکم دیا گیا تھا تم نے کیوں جوتے اتارے تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چونکہ اتار دیئے لہذا ہم جوتے کیسے پہن سکتے تھے اگرچہ آپ کو تو حکم آیا تھا جبیل علیہ السلام نے آپ کو پیغام دیا تاکہ تکلیف دے چیز ہے آپ اتار دیجئے اپنے جوتوں کو لیکن ہمیں ہمیں تو آپ کیوں آپ کو دیکھنا تھا آپ نے اتار دیا ہم نے بھی اتار دیا آپ نے انگوٹی پہنی تھی ہم نے بھی پہنی آپ نے اتار دی ہم نے بھی اتار دی تو یہ یہ عمومی طرز عمل اور مزاج ساتھ صحابہ کا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کیا کرتے تھے آپ کی آپ کو آپ آئیڈیل مانتے تھے اور اس طرح کا لباس پہنتے اس طرح کا کھانا کھاتے اس طرح کا روئیہ اختیار کرتے ایک صحابی کو آپ نے وہ مومن مسلمان ہونے کے لیے آئے اور آپ مسلمان ہوئے تو انہوں نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت فرمائیے اب آپ ان کے بارے میں یقین انہیں جانتے ہیں اس لیے آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد کسی کو غالی مت دینا اتنی سی بات آپ نے فرمائی تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں رجان ہے جب سے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ کسی کو غالی نہ دینا اس کے بعد ماں سبب تو احادہ میں نے کبھی کسی کو غالی نہ دی کبھی کسی آزاد کو حرن ولا عبدن نہ کسی آزاد کو نہ کسی غلام کو ولا شاتن میں نے کبھی کسی بکری کو کسی جانور کو بھی غالی نہیں دی یوں ماننا تھا اس طرح سے وہ مانا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی باتوں کو آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بات ناغوار گزرتی تو آپ کے چہرے کے تاثرات بدلتے اور آپ کے صحابہ آپ کے دوست آپ کے احباب آپ کے مزاز شناستے ایک موقع پہ ہم دیکھتے ہیں یہ بڑی معروف بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کہیں سے تورات کے کچھ اوراک لگے اور وہ تورات کے اوراک کو دلچسپی کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ اس میں کیا حکم ہے یہ تو ان کا ارادہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تورات پر ایمان لانا چاہتے تھے لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مصروف ہیں تورات کے اوراک کی ورگردانی میں دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے وہ غصے سے تمتمارہ ہے یعنی آپ کو اس بات پہ غصہ آ گیا کہ میری مجلس میں بیٹھ کے عمر جو ہیں وہ تورات کو پڑھ رہے ہیں حالانکہ تورات کو بھی اللہ کی وحی مانا جاتا ہے اللہ کی کعب مانا جاتا ہے لیکن اگرچہ تحریف شدہ ہے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ آپ کے مزاج سے واقفیت اور شناسائی رکھتے ہیں انہوں نے جناب عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ساکیرت کا ام کا ما ترا بوجہ رسول اللہ اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے کیا تو نبی پاکر اسلام کا چہرہ انور نہیں دیکھتا یعنی دیکھ رہی رہا کہ رسول پاکر اسلام کو یہ بات ناغوان گزری ہے جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کی تو وہ فوراں کہتے ہیں اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے غضب اور ان کے غصے سے اور ساتھ فرمایا رضینا باللہ ربہ وبل اسلام دینا وابی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس بات پہ راضی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ ہمارا دین طریقہ اسلام ہے اور ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں یعنی میں کسی اور کو نبی نہیں مان سکتا کسی اور کو رب نہیں مانتا آپ نے ان باتوں کو سننے کے بعد ارشاد فرمایا اے عمر آج کے آگر موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں بھی میری موجودگی میں ان کی اتباہ بھی نہیں کی جا سکتی انہیں بھی میری اتباہ کرنا پڑے گی اور یہاں تک فرمایا اگر موسیٰ میرا زمانہ پالیں زندہ ہو کے آ جائیں تو انہیں بھی میری اتباہ کرنا پڑے گی یہ تھا صحابہ کی زندگی یعنی نبی پاک اسلام کے طرز عمل کو اختیار کرنا پڑے گا اور آج ہمارے لیے محرم کے ان دنوں میں جو رویہ صحابہ نے اختیار کیا وہ بہم محبت کرنے والے تھے ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنے والے تھے ایک دوسرے کو معاف کرنے والے تھے نفرتیں نہ پھیلانے والے تھے نہ نفرتیں کرنے والے تھے نبی پاک اسلام کے صحابہ روحہ ماہ بینہم کی زندہ مثال تھے وہ آپس میں انتہائی نرم آپس میں انتہائی ملے ہوئے اور آپس میں دوسرے کے خیرخواہ تھے جب تک ہم نبی پاک اسلام کے صحابہ کا طرز عمل اختیار نہیں کرتے اور آپس میں باہم ملے ہوئے نہیں ہوتے ہمارے دل آپس میں جڑے نہیں ہوتے ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور نرمی نہیں آتی یقین جانیے ہمارے ایمان کا ہمیں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ نے ہمیں طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیا ویسا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا جیسا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا رویہ تھا ہمیں اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو ہمیں صحابہ کے طرز عمل کو اپنے لیے امام بنانا پڑے گا اور اس رویہ کو اختیار کرنا پڑے گا باہمی محبت مودد کے ساتھ رہنا پڑے گا ایک دوسرے کے خیر خواہی اپنے دلوں میں غالب کرنا پڑے گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین